بڑی بڑی بارہ فٹ کی پٹیا لگا کے ہمارے آنے جانے کے سارے رستے بند کر رہے ہیں مندر میں پوجہ پاٹ کرنے آتے تھے ان کی رستے بند کر دیئے کہتے ہیں کہ سرکاری عملہ شاسن یا پھر پرشاسن عام آدمی کی مدد کے لیے ہوتا ہے عام آدمی کو جو دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن کیا ہو جب یہی سرکاری عملہ عام آدمی کی مدد کی بجائے اسے تکلیف دینا شروع کر دے ایسا ہی کچھ معاملہ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جہاں لالکوٹی سبجی منڈی میں ہم یہاں پر کھڑے ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے پورا نظارہ یہاں کا کہ کس پرکار سے سرکاری تنتر سے عام آدمی یہاں پر پریشان ہے ہمارے ساتھ میں رادہ کرشن جی موجود ہے آپ سے سب سے پہلے تم جاننا چاہیں گے کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے آپ نے جیسا کہ بتایا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنی باتچیت ہوئی تھی آپ کا پیچھے ادھر گھر ہے آپ کی پشتوں کی یہ زمین ہے جہاں پر یہ فل وکریتہ اپنے اپنی دکان یہاں پر لگاتے ہیں لیکن کسی وجہ سے اب آپ کے آنے جانے کے رستے کو آپ کے مندر کا جو رستہ ہے اس کو اور تمام انفل وکریتاؤں کی جو دکانداری ہے ایک طریقے سے وہ ختم کرنے کے لئے سرکاری تنتر عڑا ہوا ہے پورا آپ معاملہ سمجھائیے یہ اپنی لینڈ ہے بہت پرانے بجھروکوں کی اور اس میں کھیتی کرتے آ رہے تھے پہلے اب کچھ دنوں سے اس میں بھیاپار کرنے لگے تھوڑا سارے کیونکہ بڑا پریوار ہو گیا اس لئے اس میں بھیاپار کرنے لگے بچوں کو کچھ روجگار دینے لگے اور کچھ سوپ اس کے فروٹ وغیرہ کی کھولی تو گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیوں اس میں دکت آ رہی ہے کہ ہمارے آنے جانے کے رستے بند کر رہے ہیں ہماری جمین میں سے پہلے تو نالا نکال دیا اس کو روکا تو نیگوشیشن کر کے کہ آپ کے کوئی دکت نہیں ہوگی آپ یہ نالا نکال لیں دے اب کہتے ہیں کہ نالا نکل گئے اب بڑی بڑی بارہ فٹ کی پٹیا لگا کہ ہمارے آنے جانے کے سارے رستے بند کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں ہم سب ادھیکاریوں سے مل چکے ہائی کوٹ کا اس میں اسٹے گن آدیس چل رہے ہیں اس کے باوجود ہائی کوٹ کی اسٹے کو بھی نہیں مانتے ہوئے اپنی دادا گریہ اور منمرجی کرتے ہوئے اس طرح سے سارے ویعاپار کو اور ہمارے کاروبار کو بند کر گئے ہمارے آنے جانے کے راستے بند کر دیئے مندر میں پوجا پاٹ کرنے آتے تھے ان کی راستے بند کر دیئے اس طرح سے بہت پریشانی کر رہے ہیں ہم سب ہی جگہیں ملیں سب ہی ادھیکاریوں سے لیکن کوئی رات دینے کو تیار نہیں ہے اپنی منمرجی اور دادا گریہ سے سارا کام یہ میں نے کئی جگہ یہ اپلیکیشن میں لکھے دیئے انہوں ابھی کیا کاروائے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم راستہ تو چھوڑ دو ہمارا لیکن راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں رادکرین جی ایک بار باہر چل کے جارہ ایک بار آپ ہمیں سمجھائیے کس پرکار سے یہ راستہ جو ہے انہوں نے بند کر رہا ہے جیسا کہ میں میرے سیوگی کیمرمن کو بھی بولتا ہوں کہ وہ بھی ایک بار ہمارے درشوکوں کو دکھائے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے ایک فل وکرتہ اپنی دکان لگاتا تھا لیکن جیسا کہ رادکرین جی بتا رہے ہیں جی ڈی اے کہ کچھ ادھیکاریوں کی منمرزی کے چلتے اب ان کی دکانوں کو بند کرنے کا پورا انتظام یہاں پر کر دیا ہے تھوڑا دور سے اگر ہم وہاں پر دکھائیں گے تو وہاں پر پوری پٹیاں لگا دی گئی ہیں ان کا پیچھے ان لوگوں کے گھر ہے جہاں سے ان کا آنے جانے کا رستہ بند کر دیا گیا ہے ایک مندر ہے پیچھے پوجہ پارٹ وہاں پر ہوتا تھا لیکن اس مندر کے رستے کو بھی بند کر رہے ہیں رادکرین جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کسی ادھیکاری سے آپ ملے ہوں گے جے ڈی اے کے کسی ادھیکاری سے تو اس کا کیا جواب آیا میں ڈی سی صاحب سے بھی مل گیا تھا ان کو ایک اپلی کیسن دیکھا تھا ہمارے رستے بند کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا نہ کوئی کاروائی کی انہوں نے آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اس پورے ماملے میں آپ کوٹ بھی گئے تھے اور کوٹ کا اسٹے بھی ہے اس پورے ماملے پر تو کیا کوٹ کے آدیش بھی ادھیکاری نہیں مان رہے ہیں ہائی کوٹ کے آدیشوں کو نہیں مان رہے ہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ انہوں نے چار سو بھی سے کیا کی ہے کہ ہماری جو جمین تھے ہم لینڈلوڈ تھے ان کو تو یہ نوٹی نہیں دے رہے کیونکہ جمین میں ہماری ہی ہے کام کرنے والے ہمارے لوگ ہیں ہم کو تو نوٹی دیا نہیں اور جو کام کرنے والے اور ادھر لوگ تھے ان کو نوٹی دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی جمین میں کچھ کری نہیں رہے ہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جہاں پہ یہ جالی لگائی ہے یہ آپ لوگوں کی زمین ہے اور اس پہ یہ جو بھی کام ہوا ہے اس کا نوٹس آپ کو نہیں ملا نہیں ملا ہمیں لینڈلوڈ کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ان لوگوں کو نوٹس دیا گیا ہم نے کہا لینڈلوڈ تو ہمیں ہماری اگر کوئی نوٹس دینا تو ہمیں دیو تو ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا پروتانہ دیکاری جو کی وہ بہوانی سنکرچ ہے انہوں نے اس طرح سے کاروائی گیا تو آپ نے کیا مکھے منتری صاحب سے اپنے ملنے کی کوشش کرے کیونکہ مکھے منتری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جن نائک ہیں جنتا کی وہ سیوک ہیں اور جنتا کی جو بھی سمسیہ ہے وہ سل جائیں گے مکھے منتری صاحب سے تو ابھی تک نہیں مل بائے لیکن ہاں جیڈے میں جیڈی سی وغیرہ سے آیوکت وغیرہ سے اپایوکت وغیرہ سے سب سے لکیت میں ہم نے ساری اپلیکشیزن دیکھے بہت ساری یہ دیکھوئی میرے پاس پوری فائل بری ہوئی ہے میں چاہوں گا ایک بار کیمرے پہ ایک بار آپ یہ سارے کاغذ ایک بار دکھا دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بتائیے بتائیے یہ ہمارے یہ میں نے جیڈے میں جیڈے میں جا کے کوٹ میں بھی اپلیکشن لگائی تھی اور اسٹے کے لئے کہا تھا لیکن یہ کہتے ہوئے اسٹے کو خارج کر دی کہ آپ کی جمین میں آپ کو نوٹی دیا ہی نہیں گیا جبکہ ہماری جمین ہماری ہے یہ دیکھو یہ ہمارے جو ہائی کوٹ کا چل رہا تھا اس میں یہ ہماری ہے سارے کچھ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو تو ہم نے نوٹی دیا ہی نہیں ہم نے تو ان کو جو یہ کرایدار تھے ان کو یا کوئی ڈھے لے لگاتے ہیں ان کو نوٹی دیا گیا ہمارے نام سے ڈھے لے لگاتے تھے ان کے پاس زمین کے سوامی تھوڑی کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی اب یہ تو صرف ہماری زمین اور کسی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو کس وجہ سے ان کو نوٹیز دیا گیا کیا لگتا ہے آپ کو یہ ڈھے لے لگاتے تھے اس لیے بس یہ کارن سے ڈھے لگاتے تھے ان کو کیونکہ ہمارے کو ہائی کوٹ کا اسٹھے ہونے کے باؤ جو وہ فستے تھے نے اس میں کاروائی میں تو ہائی کوٹ کا اسٹھے ہونے کے کاران یہ یہ جمین میں انوال نہیں ہونا چاہتے تھے کسا ہم نے آپ کو نوٹی دیا ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی کاروائی کی ہے کچھ پل بکریتا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جانیں گے آپ کی یہاں پر دکان ہے کہ آپ پر آپ کی دکان ہے ہمارے تو کہاں پہ آپ لگاتے تھے تو اب کیا جی ڈیو والے کیا کہہ رہے آپ کو ہٹا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھا ہے اس بارے میں اٹھائے کیا سب نے اٹھائی ہمارے کیا ہمارے کیا سونا ہی نہیں کرتے ہیں پرشاسن سے کیا چاہتے ہیں کار روائی چاہتے ہیں بلکل جس پرکار سے یہ کی جو فل بکریتا ہے یہاں پر جو ٹھیل لگاتے تھے ان کے ٹھیلوں کو بھی یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور جو کی جیسے سکر رادہ کرشن جی نے بتایا زمین تو ان کی ہے لیکن ان کو کسی بھی پرکار کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا جبکہ جو یہاں پر فل بکریتا ہے ان کو زبردستی نوٹس دے دیا گیا آتی کرمان بتا کر تو اب رادہ کرشن جی آپ بتائیے اب آپ فائنلی آپ کیا چاہتے ہیں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں ڈیو ساہب یہ ہے یہ سیور لگا رہے ہیں رات کو اس کا اور لوگوں کو روزگار دینے کی باتیں کر رہے ہیں روزگار دینے تو بہت دور کی بات ہے یہ لوگوں کی جو روزگار چل دیتے ہیں ان کو چھین کے برباد کریں ان کی پریوار کم سے کم یہ پانسو آدمیوں کا پریوار پل رہا تھا ان کو سب کو ڈسٹرپ کردی سب پریشان ہو رہے ہیں سب دکھی ہو رہے ہیں ان کا سارا روزگار چھین لیا گیا آج کی تاریخ میں ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی بیوستہ نہیں اب یہ سب بیروزگار ہو گئے سارے کے سارے اس لئے پریشان سے یہ کہیں گے ایسی حرکتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے تو بلکل یہ رادکریشن جی ہے ان کا ساف طور پر یہ کہنا ہے کہ جب زمین ان کی ہے تو نوٹیز بھی انہیں دیا جاتا اور ہائی کوٹ کا اسٹے اس پوری زمین پر لگا گیا ہے اور ان کا رادکریشن جی کا یہ ساف طور پر کہنا ہے کہ جی ڈی ہے کہ جو بھی ادھیکاری کا نام لے رہے انہوں نے اس ہائی کوٹ کے اسٹے کو بھی نہیں مانا اور کچھ بھی کر کے بس وہ منمانے ڈھنگ سے وہ یہاں پر کاروائی کر رہے اور اب رادکریشن جی کا ساف طور پر کہنا ہے مکہ مندری اشیو گہلوج سے یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ہماری اس پکار کو سنیے اور سارے کاغذات ہمارے پاس ہیں ان کاغذات کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد اگر کوئی نیا اچھیت کاروائی ہوتی ہے تب آپ اس نیا اچھیت کاروائی کو کریے سیوگی کیمرمن کلدیپ کے ساتھ اومنگ ماتھر نفتیش ٹی وی جائپور دیش اور دنیا کی ہر بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں نفتیش ٹی وی اور پل پل کے اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دباران نہ کھولیں کیونکہ آپ کی خبروں کا بھروسی مند ساتھ ہی ہے نفتیش ٹی وی